بہت ساری سرپسیز پروائیڈ کرتی ہیں ان کے سپیشل ایک ای چینل سرپسیز کے نیم سے ہے ایملیٹس ایڈی رینیو کروانا ہے اپنی ریزیڈنسی فیملی کے لیے اپنے لیے کچھ بھی آپ کو کرنا ہے تو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ ایزلی وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اسلام علیکم ایفریون آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک یوزر گائیڈ یا آپ کہہ لیں کہ اپلیکیشن کا انٹرو یا کچھ بھی اگر آپ یو ای میں رہتے ہیں اور آپ ابودبی شارجہ یا دبائی کے علاوہ کسی بھی ریاست میں رہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی ایک بہت زیادہ ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر آپ نارملی ٹائپنگ سینٹرز یا دوسری چیزوں جگہوں پر جاتے ہیں بیزے کے لیے یا اپنے ایملیٹس ایڈی رینیو کروانے کے لیے تو یو اے کی گورنمنٹ نے آپ کے لیے ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو یوز کر کے ایزلی اس کو یعنی کہ اس کی سہولتوں کو اویل کر سکتے ہیں تو وہ ہے جی آئی سی اے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ اے اب یہ بہت ساری سرپسیز پروائیڈ کرتی ہیں ان کے سپیشل ایک ای چینل سرپسیز کے نیم سے ہے جب آپ ای چینل سرپسیز پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو سمارٹسرپسیز ڈاٹ آئی سی اے ڈاٹ جی او وی پہ لے جاتی ہے جہاں پہ آپ کو اس کی بہت ساری سرپسیز آویلیبل ہوتی ہیں یہ آلموسٹ یو ای میں آپ کے لیے رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لائک آپ کو کچھ ایملیٹس ایڈی رینیو کروانا ہے اپنی ریزیڈنسی فیملی کے لیے اپنے لیے کچھ بھی آپ کو کرنا ہے تو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ ایزلی وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیوز میں اب میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں جاؤں گا سرویس بائی سرویس کے کون سی سرویس کیا کرتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ صرف اس کا اوورویو کرنے جا رہا ہوں آئی سی اے کی اپلیکیشن کا اور اس کے بعد آپ کو یعنی کہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل میں ایک سرویس بائی سرویس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آپ کو الیبریٹ کریں گے کہ کون کون سی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو یہ ان کا مین پیج ہے اگر آپ پہلے ریجسٹرڈ ہیں تو لاغن کر سکتے ہیں یا اگر آپ یو ای پاس سے ہیں تو آپ یو ای پاس کا لاغنیز یوز کر سکتے ہیں جو فون نمبر سے بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کی اپلیکیشن ہے تو یو ای پاس سے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم نہیں ہیں اور آپ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ انڈویجول ریجسٹرشن پہ کلک کریں ای میل اڈریس لکھے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ اس پہ جا کے آپ کا ای میل پہ ایک لنک آئے گا اس کو اپن کریں تو وہ آپ سکتے کو سائٹ پہ لے آئے گا اور ریجسٹرشن کمپلیٹ کریں جہاں میں آپ کو ایک اور چیز ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو ریجسٹرشن آپ کمپلیٹ کریں گے لنک آئے گا اس وقت آپ کا فون نمبر کی لیسٹ آئے گی اگر وہ فون نمبر کی لیسٹ میں آپ کا اپنا اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں اور آپ کا فار اگزمپل آپ کسی کمپنی کے ذریعے سے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ کسی کمپنی کے ریلیٹڈ بندے کا نمبر آئے تو اس کا ڈیفرنٹ حال ہیں آپ چاہے وہ آئی سی اے کے آفیس میں جا کے وہ آپ چینج کروا سکتے ہیں نمبر یا دوسرا اگر آپ لاغن ہے تو پھر تو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں انفرمیشن یہیں سے اگر آپ لاغن نہیں ہے یہ اس کا کیس ہے تو دن آپ کو جا کے وہ نمبر اپ ڈیٹ کروانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ریجسٹر کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کچھ ان کی مین یہاں پہ یہ ہیں گولڈن سرسیز یعنی کہ بغیر لاغن کیے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ ویزا وغیرہ اور اس کے بعد پبلک سرسیز ہیں یہ آپ فائنز پی کر سکتے ہیں وائلیشن انٹری کے اور یہ یعنی کہ کچھ ویزاز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اگر آپ سی پورٹ سے آ رہے ہیں یا یہ کچھ اور سرسیزیں ہیں یا آپ نے پہلے کوئی اپلیکیشن سمیٹ کیے تو آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یا جیسے ابھی کوویڈ کے دنوں میں آپ کا وہ نہیں اپن ہو رہا تھا تو آئیے آپ اپنی فائل والیڈیٹی یہاں سے چیک کر سکتے تھے کیا آپ ایلیجیبل آپ کا ویزا ایکٹیو ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا مین یہاں کا اوورویو اب ہم لاغن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں لاغن کے بعد کون سی چیزیں ملتی ہیں اب میں نے پہلے ریجسٹریشن کی ہوئی ہے تو میرا لاغن اویلیبل ہے تو میں آپ کو لاغن کر کے دکھاتا ہوں اپنے اور آپ کو الیبریویڈ کرتے ہیں کون کونسی سی چیز اویلیبل ہیں اور آپ کو اس کا اوورویو بتاتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ان کی اپلیکیشن بھی ہے انڈروائیڈ اور آئی ایویس دونوں کی ٹھیک ہے تو وہ آپ انڈروائیڈ یا آئی ایویس دونوں کی اپلیکیشن پہ جا کے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں کافی سی اپلیکیشن دونوں نہیں اور اگر آپ یہ ادھر سے کنونینٹ ہے تو یہ والی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں لاؤگ ان اور دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ تو یہ ہم آگے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر ٹھیک ہے اب جیسے میرا ابودعبی کا ویزہ ہے تو یہ آپ کو ابودعبی کا دپارٹمنٹ جہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آگے آپ کو سرفسیز کے لیسٹ آتی جائے گی آپ نے ریزیڈنسی کرمانی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو چینج سٹیٹس ریزیڈنسی کینسل یا موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ویزہ کے لیے آپ ڈیفرنٹ سرفسیز ہیں لانگ سٹے سنگل سٹے ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد ریزیڈنسی اگر لگوانا چاہتے ہیں تو تب اس کے لیے ہے اور باقی گولڈن ویزہ کی جو ابھی ریزنٹلی انہوں نے یو اے نے اناؤنس کی ہے تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح یہ فائنز ہیں فائنز وغیرہ آپ پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وائلیٹڈ فور انٹری اور نیو بورن کی وائلیٹشن اور ادر سرفسیز میں آپ ریپورٹس اور پرسنل انفرمیشن اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا فون نمبر نہیں ہے تو یہ آپ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایمیرٹس آئیڈی کی سرفسیزیں ہیں اگر آپ ایمیرٹس آئیڈی ایشو کروا سکتے ہیں رینیو کروا سکتے ہیں ریپلیس کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیو بورن اگر آپ کا ہے یو ای میں ہی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریزیڈنسی اور ایمیرٹس آئیڈی کی سرفسیز کا کمبائن یہ ہے ریزیڈنسی انڈرڈ انٹریٹی کا یہ آپ ایک ہی دفعہ میں ان دونوں کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میریکویس ریکویسٹ جس میں آپ کو آپ کی اپروویوی ریکویسٹ شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو لیسٹ آئے گی اس کے بعد یہ آپ کے سپانسر جو ہیں جن کا آپ نے ویزا لگوایا ہوا ہوگا یہ ڈیش بورٹ پہ آپ کو یہ سپانسر اکاونٹ دکھا رہا ہے یہ ویزا ریکویسٹ جو آپ نے ادھر سے اپلائی کی ہیں ان کی اعتداد دکھا رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنی چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں یہ ایکٹیو ریزیڈنسی پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ایکٹیو ہوں گی وہ ریزیڈنسی دکھا دے گا اس کے بعد اسی طرح ایکسپائر ابھی زیرو ہے ریزیڈنٹی ایباؤٹ ایکسپائر وہ یہاں پہ کاؤنٹ آ جائے گا تو یہ ہے اس کا اوورویو اس کے بعد آپ پروفائل پہ جا کے یہ پروفائل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی یوزر پروفائل میں آپ کی ساری ڈیٹیل شو ہو رہی ہو گی تو آپ یہ ساری چیزیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ یہ سیٹنگز ہیں آپ یعنی کہ سائٹ کا تیم وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جو نارمل آپ کو پیش آنے والے نہیں ہیں اس کے بعد جو نارمل ہے ہوم پہ یہ آپ کو سرسی سکی آئی ابھی ہم نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے کیا آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہی ہیں تو آپ کو یہ ایک ڈیٹیل ریویو ہم بتائیں گے یہ پہ اگر آپ نے کوئی فانانشل ٹرانسیکشن کی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا آپ کو اس اپلیکیشن کا اوبرویو بتا دیا ہے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ موبائل اپلیکیشن بھی ہے آپ کو موبائل پہ یہ انسٹال کر کے سیم آل موس جی سی آویل بل ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اگر انڈرویڈ یوز کرتے ہیں اگر آئیوز یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اگر آپ کے مائن میں کوئی سپیسیفک کوئیسٹنز آؤں تو آپ کمینٹ میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہے تو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو آئی سی کے مطلق کچھ اور انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمارے پوچھ سکتے ہیں ادروائز ہم نیکس سے سرویس ون بائی ون سرویسز کو ایکسپلور کریں اور دیکھیں گے یہ آئی سی میں کیا کیا کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی تھا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر فرس ٹائم ویڈیو میں آپ کو ملتے ہیں مائی سی کی مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ